ابھی انشاءاللہ ہم کوشت کریں گے کہ بیلنس کریں شازیہ مریف لیس ایک تو آپ کیونکہ میں بالکل جو ہمارے سینئر لوگ بیٹھے ہیں اندر کیونکہ خواتین کا بھی ایک concern ہے کہ ان کو due جو ہے نا اسمجی debate میں موقع دیا جائے تو میں کوشت کروں گا کہ ہر پارٹی سی جو سینئر leadership ہیں وہ بھی اس کو تھوڑا اپنے خواتین کے سر سب تمام خواتین کو بلکل بلکل سر یہ یہی میرے آپ سے گزارش ہے سر میں ایک تو کیونکہ rules کی بات ہو رہی تھی تو ایک چھوٹی سی آپ سے شکایت پہلے بھی کی ہے لیکن floor پہ کیونکہ آپ rules کو follow کرنے میں یقین رکھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ assembly میں rules follow ہو تو سر calling attention کے حوالے سے ایک ہمارا concern ہے کیونکہ calling attention rule 88 کے تحت آتا ہے calling attention public importance یقیناً عوامی مسائل پہ ہم آتے ہیں لے کر کل جو دو calling attention تھے اس میں سے ایک calling attention repeat ہوا ہے اور اتفاق کے بات یہ ہے کہ ان فازل رکن کا تعلق حکومت سے ہے لیکن جو دوسرا calling attention تھا وہ take up بھی نہیں ہوا گو کہ یہ calling attention جو تھا وہ کل take up ہوا تھا جو آپ نے آج repeat کیا لیکن وہ calling attention جو پاکستان steel mil کے retired employees کی pension کے حوالے سے تھا ایک concern ہے بہت اہم ہے وہ نہیں آیا اور اس سے قبل سر میں آپ کو پڑھا تھا میں آپ کو پڑھا ہوں سر ایک آپ پڑھئے گا سر آپ پڑھئے گا میں چاہوں گی آپ پڑھے آپ پڑھئے گا سر سر دوسری بات یہ ہے سر اسے قبل سر میری بات سننے کے میڈیسنز میں دس سے پندرہ فیصد اضافہ ہوا ہے اس پر ہمارا کارے پلیس میں طلب پڑھا کے پھر آپ بات کریں مجیزن خاہ not been taken up at the sitting par which they have been given shall left at the end of the sitting sir i want to ask you why did this rule not apply to a calling attention which was taken up yesterday and coincidentally it was raised by the member of the treasury benches so is there a difference between treasury and opposition calling attention no you are not doing wrong you are not doing wrong you are saying that you have to do the point because it is a right that it is not so i have to ask you for the house to do it again you have to list it again we are two lodi sir i am telling you i know but lodi sir sir is telling you what they are saying سر میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ دو عوامی ایشیوز پر پیپلز پارٹی کے جانب سے کالنگ اٹینشن نوٹسز آئے ایک دواوں میں اضافے کی اور ایک پاکستان سیل مل کے ریٹائر ایمپلوئیز کی پنچن نہ ملنے کے لیے سر میں علی محمد بھائی میری بات میں یہ تو آپ کو بتا رہی تھی کہ یہ رولز کا مسئلہ ہے اس کو دیکھ لی میں نے رولز کا آپ کے سامنے پڑھ لیا میں نے آپ کے سامنے رولز پڑھوا دی دوسرا مسئلہ جو بہت اہم میں عوامی مسئلہ ہے سر چار فیڈریٹنگ یونٹس ہیں پاکستان کے اندر سندھ ایک ایسا فیڈریٹنگ یونٹ ہے جو سب سے زیادہ ریونیو کلیکٹ کرتا ہے آج بھی اگر ریونیو کلیکشن ڈیویزبل پول میں آپ حصہ سندھ کا دیکھیں کلیکشن کی آپ پرفارمنس دیکھیں تو سندھ نے دو ہزار اٹھارہ میں سب سے زیادہ ریونیو کلیکٹ کیے ہیں چودہ فیصد پچھلے سال سے زیادہ دو ہزار اٹھارہ میں سندھ سوبے نے کلیکٹ کیے ہیں احترام کے ساتھ دیگر سوبے بھی ہیں لیکن سب کی نیگٹیو میں کلیکشن ہے ایک تو سوبے سندھ کی یہ کانٹریبیوشن ہے گیس کے حوالے سے سوبے سندھ کی جو پورا پاکستان گیس استعمال کرتا ہے سکسٹی فائی پرسنٹ سیونٹی پرسنٹ آف دی گیس اس پروڈیوسٹ ان سندھ سر ایٹی پرسنٹ بھی ہو جاتی ہے سر اس کا وہ فلکچویشن ہے لیکن ایٹی پرسنٹ تک چلا جاتا ہے میکسیمم وہ ایک ایسا سوبہ ہے سر پانی کے حوالے سے لور ریپیریہ نے ہم کہتے ہیں نائنٹی نائنٹی وان وارٹر اکورڈ پر ایمپلیمنٹ کریں سر اب ایک ایسی ڈیمانڈ ہے جو پورے پاکستان کے لیے ضروری ہے سر آج حالت یہ ہے کہ جو فیڈرل ڈیویزبل پول ہے اس میں سے جو صوبہ کو شیئر ملتا ہے فیڈرل ڈیویزبل پول میں سے سر آج صوبہ سندھ کو نوے عرب روپے جو ملنے ہیں وہ نہیں ملے ہیں صوبہ پرفارم کرتے ہیں ان شیئر کی بنیاد پر کلیٹ تو کر کے دیتے ہیں آپ کو سیونٹی پرسنٹ بکراب سب سے پہلے تو میں وضاحت کرنا چاہوں گا کہ سندھ ریونیو بورڈ کا اینیو